بلوستار مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے قائدین اور میرے ورکرز میرے بھائی میرے دل میری جان میری جگر یہ جتنے لوگ ہوں میں دل اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے فخر ہے آپ تمام لوگوں کے اوپر مجھے فخر ہے چیف اف جاروان کے اوپر میں نے ایک اصولی فیصلہ کیا پچیس تاریخ کو جب یہاں پر پی ڈی اے کا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اس جلسے میں کچھ واقعات ہوئے جن کے بارے میں تھوڑی دیر میں میں بات کروں گا اور اس کی بنا پر میں نے فیصلہ کیا کہ پسلپلی یون سے میں اپنے رستے جدا کروں گا اور اس بات کا اعلان اس دن میں نے کیا جناب چیف اف جاروان نواب صلو اللہ خان نے میرے بانی کی انہوں نے کہا جلسہ اگر آپ مسلمی کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو جب تک ایک آپ کے شائع نشان کنونشن کا بندبست نہ کریں یہ مناسب نہیں ہوگا اور ان کو ایک حادثہ پہ شائع تھا آپ کو تمام آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں معلوم ہیں وہ تازیت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وجہ سے آج کی تاریخ کا فیصلہ ہوا کہ یہ جلسہ آج کی تاریخ کیا جائے گا میں ان کا شکو گزار ہوں آپ تمام کے تمام لوگ اس کے کال پہ آئے ہوئے ہیں میں نے کال نہیں دی تھی آپ تمام لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یا اگر آنے کے لیے میں نے ڈسٹرک صدور کا خواہش کیا تھا کہ وہ اگر کوئی میرے ساتھ مل کے فیصلے میں شامل ہونا چاہے تو وہ آ جائیں لیکن نواب صاحب نے میری عزت بڑھائی نواب صاحب نے مجھے جو عزت دی اس کو کبھی بھی میں نہیں بھونوں گا اور یہ دو دن کی نوٹس پہ اور یہ لوگ جتنے بھی آپ لوگ آئے ہو تین سو چار سو پانچ سو کلومیٹر ڈسٹنٹ کور کر کے یہاں پر آئے ہو اور اس علاقے میں بڑا خرچہ ہوتا ہے بلوچستان بڑا غرائی غریب سوا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کتنی دور سے لوگ آ جائیں لیکن آپ لوگ انہیں مجھے عزت دی نواب صاحب نے مجھے عزت دی میں اس کے لیے شکو گزار ہوں ابھی میں کچھ باتیں ایسی کروں گا دوست انہیں بے شمار باتیں کی احالیان بلوچستان مسلم لیگ سے متعلقہ کارکران ہم نے تو مسلم لیگ کا دوہزار دس میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور دوہزار تیرہ میں ہم نے بلوچستان کے سرزمین کو اپنے خون سے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا نواب صاحب نے اپنے بچوں کی قربانی دی اپنے بیٹے کی قربانی دی اپنے وطیجے کی قربانی دی اپنے بھائی کی قربانی دی اور فاردہ فسٹ ٹائم پہلی مرتبہ بلوچستان کی تاریخ میں ایک مرکزی پارٹی کو بائیس ممبر کی اکثریت صوبائی اسیبلی میں ملی جو آج تک کسی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو کجاہ یہ لوکل سیاسی جماعت کو مذہبی سیاسی جماعت کو یا قوم پرست جماعتوں کو اس سے آدھے ممبر کی بھی اکثریت نہیں ملی ہے ہم نے اس پارٹی کو اتنے لوگوں کی اکثریت دلائی بائیس ممبران کی اور ظلم دیکھئے کہ جب ہمارے بلوچستان کے ممبران یہ فیصلہ کرتے ہیں سرینہ ہوتل کے اندر اور اس پہ تمام کومپریسٹ پارٹیاں میں ان کا میں نام لوں گا دو کومپریسٹ پارٹی ساری تمام نہیں نیشنل پارٹی اور پشتورخواہ دونوں مل کے نواب صاحب کو پارلمانی لیڈر ڈیکلیئر کرتے ہیں اور اعلان اس کا ہوتا ہے میڈیا کے سامنے اور دونوں پارٹیاں دنیشنل پارٹی اور پشتورخواہ دونوں کے وہاں پر ایک کا قائد وہاں پر موجود ہوتا ہے ڈاکٹر مالک صاحب اور دوسرے کے سیکٹری جنرل وہاں پر موجود ہوتے ہیں اکرم شاہ صاحب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس فیصلے کی روح سے نواب صاحب ان کے پارلمانی لیڈر ہیں لیکن اماری وہ پارٹی جس کے ساتھ ہم نے اپنے مقدر کو اس کے ساتھ وابستہ کر دیا جس کے لیے ہم نے خون کا نظرانہ پیش کر دیا جس کے لیے جالوان کی سرزمین خوشکو ساری سرخ ہو گئی اس پارٹی کے قائد دوسرے دن آتے ہیں اپنا شعباز شریف صاحب اور اپنا نصار چودری نصار صاحب اور وہ آ کے سیدھا ایک کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں ہم سے بات کیے بغیر اور ایک پارٹی کے قائد کو نیشن پارٹی کے قائد کو بلاتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں پھر جا کے پشتور خواہ کے صدر سے بات کرتے ہیں اور پھر جیاز میں بیٹھ کے یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور پھر بری میں ہمیں بلا کے وہاں پر فیصلہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کا چیف منسٹر نواب صاحب نہیں ہوں گے اور اس پر میں نے بہت اتجاج کیا اور ظلم کی انتہا دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں ایک پارٹی کو بائیس ممرو کی اکثریت دلا دی اس ایک پارٹی کو تین جوانوں کا ہم نے شہدت پیش کی اور وہ جوان اس قائد کے تھے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے چیف آف جالاوان کے اور اس کا حق ان سے چھینا جاتا ہے اور کوئی ریزن نہیں بتاتے ہیں اور یہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے بغیر ہم سے پوچھے اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ہم اس پارٹی سے بابستہ رہے یہ زیادتی ہم نے برداشت کی نواب صاحب کو پتا ہے کہ وہاں پر میں کتنا چیخا کتنا چلائے کیا کچھ کیا نواب صاحب کو اس کے بارے میں معلوم ہے میں بتانا نہیں چاہتا ہوں اور اس کے بعد جب نواب صاحب چیف منسٹر بنتے ہیں ایک دن بھی ان سے اور یہ دو ڈھائی سال جب مل جاتے ہیں ہماری پارٹی کو ہمارے دوست ہے کہ کوئی شکایت نہیں ہے ڈاکٹر مالک صاحب سے یا فشتن خواہوانوں سے لیکن حقیقتا ہماری پارٹی کو ایک اپوزیشن پارٹی کا رول مل جاتا ہے کولیشن کی وجہ ہے اور اس کے ثبوت کی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں گریڈ اکیس کا میرا بھائی ڈاکٹر عمر برود اس کو برودستان بدر کیا جاتا ہے اور وہ مرکز میں جا کے گریڈ انیس کے ایک پوسٹ اس کو دی جاتی ہے وہاں پر میں نے اس کا بدبست کر دیا اکیس گریڈ سے انیس گریڈ کے پی ای پی پی ایم ڈی سی میں وہاں پر اس کو آہ جا کے ہم نے اس کے اپارٹمنٹ کروائی میرے بیٹے کو برودستان بدر کیا گیا اور وہ وہاں پر انجی اوز میں نوکری کرنے لگا یہ ہمارے ساتھ ٹھیکمنٹ تھی اس پارٹی کی جس کیوں ہماری بائیس ممبر کی حمایت کے ساتھ یہ حق دیا گیا کہ وہ برودستان کیوں پر حکومت کرے کوئی شکایت نہیں کچھ بھی نہیں اس کے بعد نواب صاحب کی باری آ جاتی ہے نواب صاحب دریا دلی سے اگر یہی پارٹی والے لوگ اگر کہیں پشتنخواہ والے کہیں اگر نیشنل پارٹی والے کہیں کہ اگر ان کو وہ سلوک ملا جو مسلمیوں کو ملاتا وہ ان کو میں 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 چیلنج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ایک بات بھی نہیں کہہ سکے گے نواب صاحب نے ان کو اپنے پارٹی سے نکال کے حد بلکہ کئی گناہ زیادہ عزت دی اپنے پارٹی کے ورکرونز کے اوپر ان کے ورکرز کو مترجی دی کیونکہ یہ ان کی دریا دلی تھی یہ ان کی قیادت تھی اور قیادت کی اہلیت تھی جس کے بنیاد کے اوپر وہ پورے برودستان کو ایک نظر سے دیکھنا چاہتے تھے ایک طرح سے اس سے سلوک رکھنا چاہتے تھے اور ان کو ساتھ لے کے چلانا چاہتے تھے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ان سے تو وہ شکایت نہیں ہے ہماری اپری پارٹی ہمارے اپری پارٹی نے اپنے ایک اتحادی جمعہ کے منبران کے توسط سے آج میں یہ بات کہوں گا کہ چار منبر جمعیت علماء اسلام کے جو ہمارے کوالیشن کے بے صدار تھے وہ دسخط کرتے ہیں ایک ووٹ اولو کارفیننس کو ناور صاحب کے خلاف اور جام کمان صاحب بھی اس کا حصہ بنتے ہیں جو کہ مرکز میں وزیر ہے اور ہمیں بالکل یتیبوں کی طرح کھوڑا جاتا ہے اور وزارت اعلام سے لی جاتی ہے اور اس کے بعد کیا کاروائی ہوا اس کے باوجود بھی ہم نے اس پارٹی کے کچھ نہیں کہا ہم اس کے ساتھ رہے اس دوران میں نواز شریف صاحب اس حکومت کے پانچ سالہ دور میں سوائے کوئٹہ اور گوادر کے بلوچستان کے کسی جگہ بھی نہیں گئے اس دوران مرکز میں حکومت نے جتنے بھی فیصلے کیے اس میں نہ کبھی بلوچستان کو پوچھا نہ کبھی مجھے کسی فیصلے کا حصہ بنایا گیا جو کہ میں فیڈل ٹیپرنٹ کا حصہ تھا مجھے ایک ایک ایسی وزارت دی جاتی ہے جس کا تعلق بلوچستان سے کچھ بھی نہیں تھا ایک بھی جاب نہ بلوچستان والوں کو میں دے سکا نہ کوئی بلوچستانی اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آتے کیونکہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا مجھے وزیر بنایا گیا فاٹا کا میں بلوچستان کے بلوچو پاکستان کا چھتالیس فیصد چھتالیس فیصد علاقہ ہے میں اس کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ آن پر گیا تھا اور مجھے وہ آن پر وہ وزارت دی گئی لیکن پارٹی کی خاطر ہم ان کے ساتھ چمٹے رہے ان کے ساتھ رہے ہم نے میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان مسلمی قنون کو کہ ایک بھی شکایت میرے بارے میں وہ کہیں کہ دس سالہ اسیسیشن میں جو اس پارٹی کے ساتھ گری تھی اس دوران میں میں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کو وہ کوٹ کر سکے اور بتا سکے کہ میں نے وفاداری نہیں کی ایک بھی ایسی بات نواز صاحب کے خلاف وہ نکالے اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو گئی میرے خیال میں کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے ہم پارٹی کے ساتھ ساتھ رہے پچیس تاریخ کو بھی ہم نے ایک انتہائی معزز آدمی کو انتہائی معزز خاطر کو ہم نے پارٹی میں شامل کیا جعفر خان مندوخیر کو شامل کیا یہاں پر آمنہ بیگم یہاں پر بیٹھی ہوئے ہیں ان کو شامل کیا اور اس کے پارٹی کے کنونشن یہاں پر ہم نے بندبس کیے یہاں پر ہم نے ڈینرز کے بندبس کیے باقی جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا برشتاری کے طور پر لیکن اس دن اسے ایک دن پہلے مجھے فون کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ چیف آف جال آوان اسٹیج پر نہیں آئیں گے میرے پارٹی کے لوگ میرے پارٹی کے لوگ چیف آف جال آوان کون ہے چیف آف جال آوان بلوچستان کا سابق وزیری آلہ ہے تھا چیف آف جال آوان سابق صدر پاکستان مسلم لیگ تھا چیف آف جال آوان کے خلاف الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں ایک لفظ بھی اس دوران میں نہیں لکھا گیا جو اس کی وفاداری کے بارے میں ہو ملک سے متعلق ہو یا کسی بھی معاملے سے ہو چیف آف جال آوان کے خلاف نلائب میں کوئی کیس تھا نہ چیف آف جال آوان کے خلاف ایف آئی کے کوئی انکوائری تھی نہ چیف آف جال آوان کے خلاف مجھے بطور پارٹی صدر تھی تقریباً دو ڈائی سال کے دوران ایک بات بھی ایسے ہی کہی گئی کہ وہ ناپسندیدہ شخصیت ہوں اور ایک حکم آ جاتا ہے جب میں پوچھتا ہوں اس حکم کی وجہ کیا ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو میں کون ہوں میں تو پارٹی کا صوبائی صدر ہیں اور ہمارے قائد ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے بشر ہیں ہماری پارٹی کو نے لیٹ کیا ہماری پارٹی کو انہیں اکسرہ دلائی اور ان کو میں نے ریکویسٹ کیا میں نے اٹھ سے ریکویسٹ کیا اور اپنے فائدے کے لیے میں نے ریکویسٹ کیا پارٹی کے فائدے کے لیے ریکویسٹ کیا چیف افجانوان کے آنے سے جب دو دن کے نوٹس پہ اتنے لوگ جبہ ہو سکتے ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ پچیس تاریخ کو کتنے لوگ آئے ہوں گے اس کے کہنے کے اوپر جمع غفیر کی بات کی جاتی ہے تھاٹے مارتے ہوئے سمندر بھی بات کی جاتی ہے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ایک دن کی نوٹس پہ مجھ غریب کو عزت دینے کے لیے اگر اتنے لوگ لائے جا سکتے ہیں تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے ان کو دبائی سے ریکویسٹ کیا بیماری کے حالت میں میں نے کہا چھوڑ دیں اور میرے باری کر کے آ جائیں وہ وہاں سے سپیشلی جہاں پر آئے چیف افجانوان وہ شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو چلایا پاکستان مسلم لیگ کے جتنے بھی خرچے تھے جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا جب بھی کسی مرکزی قائد کی آم پر آتے تھے یا جو کوئی میں فنکشن ہوتا ہوتا ہے سو فیصد دو دن تین دن سرینہ ہوتل میں جتنے بھی خرچے ہوتے تھے وہ سارے نواب سب اب دن جیب سے مرتے تھے اس دفعہ بھی میں نے اس کو اس مقصد کے لیے بھی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کی جمگٹہ بھی ہو اور ساتھ ہی ہماری لاجسٹک سپورٹ بھی ہو اور انہوں نے کبھی بھی اپنے فیل نہیں کیا انہوں نے میرے بانی کی وہ یہاں پر آئے تو میں نے ان سے بات کی کہ جناب یا لی وجہ کیا ہے ان کی انہوں نے وجہ وہ بتائی جو ہمارے ساتھی انہیں یہاں پر بات کی وجہ یہ ہے کہ جی اختر میں انگل ساتھ ناراض ہو جائے گا کیا بات ہے جناب کیا بات ہے بلوچستان کا مسلم لیگ نون کے سابق صدر بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کی جان اور مسلم لیگ کی قوت اور مسلم لیگ کو پورے چونتیس تینتیس ظلو میں پہلانے والا اس کو ارگنائز کرنے والا جس کے تین بچویں قربان ہوئے جس کا پورا خاندان برباد ہو گیا اور اس کو ہم بلاتے ہیں اور اس کی احسیت یہ ہوتی ہے اور پھر وہ چیف آپ جاناوان ہیں قبائلی لحاظ سے یہ بات میں نے کہی میں نے کہا جان تک سردار مینگل صاحب کا تعلق ہے اختر مینگل صاحب کا انتہائی اترام کے ساتھ میں اور کچھ نہیں کہوں گا وہ چوتھے پانچوے نمبر پہ ہوتے ہیں اور چیف آپ جاناوان روس کا بھی چیف ہے وہ مانتے ہیں حوال کے مالک یہ ہے یہ مانیں گے اگر اختر مینگل صاحب یہ بات اگر نہیں مانیں گے تو وہ قبائل نہیں ہے پھر وہ قبائل ہی نہیں ہے وہ بروشتانی نہیں ہے وہ بروشنی ہے کیونکہ ہم ہم ہمارے روایات کے مطابق اس کو یہ بات ماننا چاہیے اور ہمارے پنجاب کے مسئلیق سے متعلقہ لوگ تا سب کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی یہ حالت ہے ان کی علمیت کی یہ حالت ہے کہ نواب سراللہ کی حیثیت کو اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں اتنا وہ معمولی سمجھتے ہیں کہ دروازے پہ آ کے اس کو یہ بلائیں اور بلا کے اس کو یہ کہا جائے کہ جی آپ ابھی واپس جائے آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے بغیر کوئی وجہ بتائی ہوئے اپنے حکم کی تو تو میرے پہرے بھائیو میں نے اسی وقت میں نے کہا کہ سوری یہ فیصلہ مجھے منظوم نہیں ہے اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو میں میری ہوں گا وہ اسٹیس مجھے بنی ہوں گے تو میں بھی نہیں ہوں گا اگر وہ پارٹی چھوٹ دیں گے تو میں پارٹی چھوٹ دوں گا اور یہ جو بات ہے یہ ماری غیرت کی نشانی ہے کسی صورت میں کسی صورت میں اسزم کی کاروائی ہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں مجھے پھر ٹیلی فون آ جاتے ہیں مجھے پھر ٹیلی فون آ آ جاتے ہیں پارٹی سیکٹی کی درف سے کہ جناب آپ کچھ کریں کیا طریقہ ہے میں نے کا طریقہ بے صدی کا نہیں ہے طریقہ عزت کا ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پارٹی کا وہ قائد ہے سوری میرا ابھی تعلق اس پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے میں نے ان کو بتا لیا پارٹی سے ٹوٹ گیا ہے اور نواب صاحب میرے بڑے ہیں میرے باری کر کے نواب صاحب میرے بڑے ہیں اپنے فیصلے کے مالک وہ ہیں میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کا فیصلہ کر لوں لیکن میں کبھی بھی اس پارٹی میں رہ نہیں سکتا ہوں جس میں رہنے کی وجہ سے میرے فیصلوں کی وجہ سے اس کی دلازاری ہو اس کی بیزتی ہو اور اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے ایک قبائلی سوسائٹی میں یہ بیغام گر گر چلا جائے گا تو یہ وجہ تھی میرے اس دن کے فیصلے کی ایک واقعہ اور ہوا جو میری بہن نے یہاں پر بات کی اس کی وجہ ہے تو وہ تو اس نے انتھیا ہو گئی ہم نے ان کے کہنے کے اوپر بی 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 بریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر یہاں پر ایک کنونشن کی خواتین کی اور چھنے ہوئے چھنے ہوئے سیلیکٹڈ ورکرز کی یہ تقریب ہم پانچ سو کے قریب افراد کو ہم نے جمع کیا ان کے لیے وہاں پر ٹھیک آٹی کا بندوست کیا اور بی بی سے یہی ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آتے ہو اور آ کے خواتین اور عزرات سے ملے بغیر یہاں سے چلے جاتے ہو وہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں آئیں ان کو ایڈریس کریں اور ایڈریس کرنے کے بعد تقریر کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے ان سے ملاقات کریں اور چائے پیے اور چلی جائے وہ بھی بھی آتی ہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہیں آتی ہے تقریر کرتی ہے اور تقریر کر کے وہاں پٹھکتے ہوئے سیدھے نکل جاتے ہیں اور نہ کسی خاتون سے بات کرتے ہیں نہ کسی مرد سے بات کر لیتے ہیں ہمارے جس طرح میری بہن نے کہا ہمارے لیے میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے میں نے اپنی یعنی یہ اتنا دکھ ہوا کہ میں نے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو میں نے بلایا اور وہاں پر سن کی بیزتی کرائی ان کو بلایا لیکن اس خاتون نے جو کہ اس وقت خات دیکھ رہی ہے پاکستان کا وزیراعظم بننے کا جو خات دیکھ رہی ہے بینظیر بھٹو بننے کا اس کی اخلاقی تربیت یہ تھی کہ اس میں اس کی کیا جاتا ہے اگر وہ صرف خیلو کرتا ہے ایک خاتون سے بھی آت ملاتی وہاں پر ایک منٹ کے لیے وہاں پر کھڑی ہوتی ہے اس کا کیا جاتا ہے لیکن یہ میں میری پھر یہ ایک اور وجہ تھی کہ میں نے اپنے خواتین کو وہاں پر بلا کے جس طرح میری بہن نے کہا ہے بلوستاری خواتین کا باہر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے ملت و سماجت کر کے میں نے بہنوں کو ویٹیوں کو میں نے بتایا ہوا جائے اور وہ آئے اور انہوں نے ان کی بیزتی کی وہاں پر نہ کسی سے ملے نہ بات کی اور بات کرنے کے بعد سیدھا جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے وہ ماری ٹی پارٹی ہمارا ہے سب کچھ رہ گیا میں معذرت چاہتا ہوں اپنی بینوں سے ان ورکر سے جو وہاں پر تھے میں بھی اس کے ساتھ پروٹیکول کو سامنے رکھتے ہوئے جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا اس کے بعد آج تک مجھے شرمندگی ہو رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے بینوں اور بیٹھوں کے ساتھ وہاں پر چاہے پیتا ان کے ساتھ باتشیت کرتا معذرت کرتا یہ مجھ سے نہیں ہوئی آج اس مجھے کے دروں میں معذرت کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میری بینوں کی میری بیٹھوں کی میرے ورکرز کی جو میرے لیے جان نظاری کرتے رہے ہیں وہ بیستی ہو گئی ہے یہ کبھی بھی میں بھولوں گا نہیں اور یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو بلوکستان کے لوگوں کو ہماری یہ پارٹی جس سے ہماری دس سالہ وہ عبستگی رہی ہے یہ ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں یہ دو وجہات تھے میجر وجہات جس کے بنا کے اوپر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پارٹی چھوڑ دوں گا اور میں نے فیصلہ کر دیا اس دن میں نے یہ بات کی لیکن یہ دونوں ایسے مسائل تھے کہ اگر پارٹی قیادت اس کے بارے میں معذرت کرتی تو شاید کوئی گنجائش پیدا ہو جاتی شاید نواب صاحب جس نے اپنے بچوں کی قربانی دی جس نے اپنی وزارت اعلی کے قربانی دی جس نے بشمار اور قربانیاں پیش کی شاید اس بات کو اگر کوئی معذرت کی جاتی تو شاید یہ بات وہ مان جاتے لیکن کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی یہ پھر بھی دونوں دونوں چیزیں اور میرے بی بی اگر معذرت کرتی ہے ہمارے خواتین سے تو شاید دوبارہ سوچتا دوبارہ میں سوچتا لیکن حد ہو گئی اس وقت جب مجھے کسی نے میان مامن نواز شریف صاحب کی وہ تقریل سنائی وہ تقریل دکھائی جس میں وہ پاکستان کے افواج کے جونئر رینکس کو اپیل کرتے ہیں افسروں کو جوانوں کو اپیل کرتے ہیں پہلے ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کی بنیاد اور وجہ چیف آف آرمی سٹاپ ہے باجوا صاحب کا نام لیتے ہیں اور ڈی جی آئی سائی کا نام لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کے ذمہ دار ایک ایک کر کے مسائل کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آہ امران خان نہیں ہے آپ ہے ذمہ دار اس کے آپ ہے ذمہ دار اس کے آپ ہے ذمہ دار اس کی اور پھر وہ اپیل کرتے ہیں افواج پاکستان کے اُس کے ماتیتوں سے اس کے ماتیت جتنے بھی لوگ ہیں ان سے کہ آپ کوئی بھی آرڈر اگر آپ کو چیف افارمی سٹاف دیتا ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے وہ آئینی ہے کہ نہیں ہے اب اس بات کو شاید آپ لوگ اتنا نہ سمجھیں ہمیں تو ہم قسم کھاتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں حلف جس کو کہتے ہیں جہاں پر ہمیں حلف دیا جاتا ہے فوج میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے جس قسم کا حکم بلے گا چاہے وہ ملکی دفعہ کے لیے سرد پر لڑنے کے لیے ہو چاہے وہ سمندر میں جا کے لڑائی کی کاروائی کرنی ہو چاہے وہ آسمان میں جا کے کاروائی کرنی ہو اور ہم ہر حکم کو اور چاہے وہ سیول معاملات میں اگر سیول گورنمنٹ بلاتی ہے ڈیوٹی کرنے کے لیے بلا چونو چرہ ہم اس کی حکم کی تعمیل کریں گے یہ ہمارا قسم ہے اب ابھی ایک ہماری قائد کے طرف سے جو مسلم لیگ کا قائد ہے وہ کال کرتا ہے کہ جناب آپ جناب کوئی ایسی بات ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے آئین کی تشریح آئین کے بارے میں فیصلے کرنا کہ کونسی بات آئینی ہے کونسی بات غیر آئینی ہے وہ تو ہمارے سپریم کورٹ اکیس سال سے فیصلہ نہیں کر سکتی پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہ ان کا جو قدم تھا ملک میں مارشلہ لگانے کا وہ آئینی تھا کہ غیر آئینی ہے یہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد یہ پیغام دیتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں فوج کے تمام رینک سے کہ کوئی بھی آٹر آ جائے تو تم لوگ فیصلہ کرو کہ یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں بیس سال پہ ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں بیس سال پہ اسلام آباد آئی کورٹ کوئی بھی وقیل یہ بات نہیں کر سکتا ہے کہ آئین کی تشریف کیسے کی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے تو یہ کال دیتے ہیں ہمارے پارٹی کے قائد اور وہ کہتے ہیں کس کو سپائی کو لانس نائک کو نائک کو حوالدار کو نائب صوبیدار صوبیدار سیکنڈ لیفٹننٹ لیفٹننٹ کیپٹن میجر لیفٹننٹ کرنل کرنل میں برگیڈیر میجر جنرل لیفٹننٹ جنرل کو کہ جی کوئی بھی بات ہو تو آپ اس کو آئین کے مطابق دیکھیں ہمیں تعلیم نہیں دی جاتی ہے اور ہماری جہاں تک ہمارے پروفیشن کا تعلق ہے جب ہم تور جوانوں کے بالکل ینگ ایج میں جب ہم گئے فوج شامل کیا تو وہ ہم پر ہی کمیں بات بات بتایا جاتا ہے کہ do and die don't say why کہ جو حکم ملے اس کے اوپر عمل کرو چاہے تمہاری زندگی چلی جائے مت پوچھو کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے ابھی اس قسم کی بات چیز جس وقت ایک پارٹی کے قائد کی طرف سے آتا ہے تو اس کا نتیجہ کس چیز میں ملکتا ہے اس کا نتیجہ فوج کے اندر بغاوت کی صورت میں یہ بیج جاتا ہے بغاوت کا یہ بیج ہے بغاوت کا یہ وہ ہی جاتی ہے اور اگر اس قسم کی چیز بغاوت اگر فوج میں آ گیا تو ملک بغیر فوج کے آج میڈیا آج ساری لیبیا کی کیا حالت ہے آج شام کی کیا حالت ہے عراق کی کیا حالت ہے وہاں فوج نہیں ہے تو کہ ابھی کہت کے درے خوشحال ملک تھے کیا حالت ان کی بن گئی ہے اگر فوج یہاں پر نہ ہو تو دوسرے دن پھر آپ خود اندازہ لگائیں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا اسی بلوچستان کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو جلائے جاتا تھا اسی بلوچستان کے اندر پاکستان کے جھنڈے کو کہیں پر لہر آیا نہیں جا سکتا تھا اسی بلوچستان میں پاکستان کا قومی طرح نہ گانے کی اجازت نہیں تھی اس کولوں میں اور الحمدللہ یہ اب یہ اسی قائد کے جو یہ نوار صاحب بیٹھے ہوئے اس کی دور حکومت میں بلوچستان میں امن آیا بلوچستان میں سکون آیا بلوچستان میں خوف و خطر کا جو ماحول تھا وہ ختم ہو گیا اس کے لیے کریڈٹ نہیں لیتے ہیں لیکن کم از کم اپنی نے یہ عزت کا مطالبہ کرنا یہ ہمارا حق ہے تو بھائیو میرا جو فیصلہ ہے آج بھی چیف جالوان کا جان تک تعلق ہے نواب صاحب کا تعلق ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں صوبائی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اپنے فاصلے کے بارے فاصلے کے بارے میں وہ اختیار خود رکھتے ہیں میں اس کی جگہ پہ کسی قدم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں میں صرف اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں اور میری فیصلے کی مین وجہ مین وجہ مین وجہ وہ ہے یہ اپیل جو میاں نواز شریف صاحب نے فوج پاکستان سے کی کہ آپ لوگ جو حکم دیا جائے اس کو آئینی اور غیر آئینی ہونے کی اسٹینڈر پہ پرکھیں اور پھر اس کی اوپر عمل کریں یہ ایک بغاوت کو جنم دینے والی چیز ہے میں پاکستان فوج کی وجہ سے جو کچھ ہوں پاکستان کی فوج کی وجہ سے ہوں جو کچھ تھا پاکستان فوج کی وجہ سے تھا آج الحمدللہ مجھے اس پوزشن پہ پہنچا ہے تو اس میں بھی میرے لفٹرنٹ جنرل ہونے کا حصہ تھا میرے کورو کو کمانڈ کرنے کا حصہ تھا میرے گورنری کا حصہ تھا سب کچھ کا کنٹریبیوشن تھا جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے میرے پر اعتماد کیا میں نے اپنے دور پر آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہوں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ افواج پاکستان کے خلاف اس قسم کی باتشید کرنے والے اس قسم کی اپیل کرنے والے گروہ کے ساتھ میں رہوں اور ان کے میں ان کا ساتھی رہوں اور ان کے ساتھ رہوں اس وجہ سے میں نے اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اسی دن اپنا فیصلہ کر لیا وہ یہ فیصلہ پرویز رشید صاحب نے میرے بارے میں ایک بات کہی کہ جی انہوں نے تو فیصلہ کیا تھا اپنے چیف کی اس کو جو نا اس کو عزت نہیں دی گئی تو اس بنیاد پہ اور اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی صحیح کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اپنی چیف کی بیسلی پرداشت نہیں کر سکتا وہ وجہ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے کہا اس فیصلے کے بارے میں میرے چیف مجھے کر سکتے تھے مجھے بتا سکتے تھے کہ اس کو واپس لو لیکن میں یہ بات کھن کے آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بات جو وجہ ابھی میں نے بتائی یہ فوج کے اندر بغامت کے بیج بونے والی اس کا اگر میرا چیف بھی کہے گا میری باپ بھی قبر سے اگر باہر نکل کے مجھے آ کے کہے دے کہ یہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں تو یہ کبھی بھی واپس نہیں لوں گا اس میں میں تابداری نہیں کروں گا نہیں کروں گا نہیں کروں گا میں اس کی بنیاد کے اوپر میں نے استفادہ دی ہے اور میں شکر گزار ہوں ان ساتھیوں کا جنہوں نے میرے ساتھ اظہاری ایک جیتی کی ہے اور اس کے بعد چونکہ بہت ساری باتیں ہوئیں اندیرہ ہو رہا ہے میں نے تقریر اپنی بہت لمبی لکھی تھی یہ میرے جیب میں ہے یہ میں نکال نہیں سکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواب صاحب نے اس کے بعد بات چیت کر رہی ہیں میں جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ کانفیڈلز میں لیں گے اور اس کے بعد ہمارا لاعمل کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم بات چیت اس کے بارے میں ہم سلاو مشورہ کریں گے اور دیکھتے ہے کہ کیا ہم آزاد طور پر ایک گروپ کے طور پر سیاست کریں کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں کدھر جائے اور کیا کریں یہ تمام چیزیں اس کے بعد کی جائیں گی اور اس کے بعد میں نے میڈیا سے بھی بات چیت کرنا ہے اور ان کے سوالوں کے جواب دینے ہیں میں اپنے تکریر کو یہاں پر مختصر کرتا ہوں اور دوبارہ یہ بات میں دوراؤں گا کہ براہ میرے بانی کوئی بھی سیاسی جماعت بلوچستان میں اگر سیاست کرنا چاہتا ہے ایک میرے بانی کریں بلوچستان کو جاننے کی کوشش کریں بلوچستان کو کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کو کہا جاتا ہے اس کی اوپر بید ہے یہ جو بندہ گیا ان کے نزدیک بات کی بلوچستان والے لوگ بلوچ پشتون سارے جو بلوچستان میں باقی ہمارے سیٹلر بھائی جتنے لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف عزت چاہتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ اس کے بعد کسی کا بلوچ ایریا میں ہم نے اس پارٹی کو پشتون نہیں رہا کہ ایک دو ظلو میں ان کی میرے خیال میں پریزنس تھی کہیں پر بھی نہیں تھا ہم نے پورے صوبے میں اس کو پہلایا اور اس کے بعد میں نہیں کہوں گا کہ لوگ اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے لیکن ہمارے ساتھ جو نواب صاحب کے ساتھ ہوا جو میرے ساتھ ہوا اور جس قسم کی کاروائی امار ساتھ کی گئی اس کے بعد ہمارا اس پارٹی میں رہنا مجھ ممکن نہیں ہے ہم عزت کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں ترقی لانا چاہتے ہیں اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا بہت کچھ ہوا ہے اگر کوئی شک ہے آپ کو تو میرا کانسٹیون سے جا کے دیکھیں ہم مسئل پرسل والے مسئلے کے طرف جا کے توجہ دیں گے میں اپنی تمام اپنی جدری صلاحیتیں ہیں تمام کے تمام اپنے لنکس جو میرے ہیں میں ان کو استعمال کروں گا میں اپنے پرانی فیملی جو مجھ سے ناراض تھی فوج ان کے پاس بھی میں جاؤں گا بلوچستان کی ماں کے لیے بلوچستان کی بیٹھوں کے لیے جن کے بھائی جن کے شوہر جن کے مولدین ان سے پچھڑ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں بیشمار چیزیں کہ نہیں سکتا ہوں اور وہ میرا حرف جو تھا بطور وزیر کے مجھے اجاز نہیں دیتی ہے اس مسئلے پر بھی میں نے بہت کچھ کیا بہت کچھ کیا اور وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا کچھ کیا میں نے بہت کچھ کیا میں نے تو آپ تمام حضرات کی بہت 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 بہربانی بہت شکریہ انشاءاللہ جو فیصلہ نواب صاحب اور ہم مل کے کریں گے اس کے بعد اور میری نواب صاحب سے ذاتی طور پر ایک ریکویسٹ ہے ایک ریکویسٹ ہے میری میں دس بستہ اس سے ارز کرتا ہوں کہ وہ صوبائی اسیمبلی کے ممبر ہیں وہ ایک علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں صوبائی اسیمبلی اس وقت فنکشنل ہے اس کے تین سال اور رہتے ہیں وہ میربانی کریں وہ اپنی ممبری کو جاری رکھنے کے لیے اگر اس کے رستے میں پارٹی کی ممبرشپ اگر آڑے آتی ہے تو وہ اپنے ہلکے کے لوگوں کی نمائندگی جاری رکھیں یہ میری دس بستہ ان سے درخواست ہے وہ میرے ساتھ نہ ہیں میں ان کا تابع دار ہوں ہم اور وہ مل کے سیاست کریں گے میں جہاں بھی ہوں گا جس قسم کی سیاست اگر کروں گا تو ان کے ساتھ مل کے کروں گا ان کے مشورے سے کروں گا ان کی ہر بات کو مانوں گا بسر و چشم انشاءاللہ میں اور وہ اکٹے ہوں گا اور اکٹے ہی چلے گے کوئی اس میں شک نسی کو نہیں ہونا چاہیے نہ ناوال صاحب کو اس کے بارے میں شک ہے کیونکہ دس گیارہ سال کافی عرصہ ہوتا ہے دنسے کو جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے پھر میں ریٹرائٹ کے ہیں تو میری ریکویسٹوں سے یہی ہے کہ اپنے کی علاقے کی نمائندگی وہ جاری رکھیں باقی اگر کوئی حدہ بغیرہ ہے اس کے بارے میں جو کرنا چاہتے ہیں اپنے فیصلے کے مالک وہ کھل ہیں میں نہیں ہوں اور میں نے اپنی یہ درخواست ان سے کی اور ان کے حلقے والوں سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نواب صاحب کی اس بات کو نواب صاحب نے اکثریت اس کے حلقے کے لوگوں کی جان پر آئی ہوئی ہے نواب صاحب کی مشکلات کو آپ دیکھ لیجئے اور جو فیصلہ نواب صاحب کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں میں نے اپنی ریکویسٹ ان کو بتا دی تو اس کے ساتھ ہی آہ میں ایک دفعہ پھر نواب صاحب کا آپ تمام حضرات کا میرے پیارے بیٹوں کا میرے بھائیوں کا میرے مجھ سے بڑا عمر میں میرے خواہر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن اگر مجھ سے زیادہ عمر والا کوئی آدمی ہے تو ان کا میں حد سے زیادہ شکر گزار ہوں مجھے ای 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 عزت بخشنے کے لیے یہ فنکشن ناو صاحب نے صرف میرے استفاق کے لیے انہوں نے یہ بند بس کیا ہو تھا میں شکر گزار ہوں کبھی بھی عزت کو نہیں بھول سکتا ہوں میں اگر میری صحت نے ساتھ دیا زندگی نے ساتھ دیا میں آپ کی انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتر طریقے سے میں آپ کی خدمت کروں گا بہت بہت مہربانی بہت بہت شکریہ پاکستان بہت شکریہ پاکستان